آج عدالت کے اندر دیکھئے ہماری وکیل کے چھتر میں کام کرنے والے ہماری ناری شکتی اس طاقت کے ساتھ نجر آ رہی ہے آپ گرامین چھتر میں جن پرتیزی دیو کے روپے دیکھئے ہماری ناری شکتی اس مجات سے سمرکی دھاؤں سے اپنی گاؤں کی سمسیہوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے آج گیان کا چھتر دیکھ لیجئے گیان کا چھتر دیکھ لیجئے ہمارے دیش کی ناری شکتی سنمور رجر آ رہی ہے آج ہم پولیس میں دیکھیں ہماری ناری شکتی لوگوں کی سرکھا کے جمعباری اٹھا رہی ہے ہم جیون کے ہر چھتر میں دیکھیں کھیل کل کا میدان دیکھیں یا یدز کی بھومی دیکھیں بھارت کی ناری شکتی ایک نئے سامرک نئے بسواد کے ساتھ آگے آ رہی ہے میں اس کو بھارت کی پتتر سال کی جو یاطرہ میں جو یوگدان ہے اس میں اب کئی گناہ یوگدان آنے والے پتی سال میں میں میری ناری شکتی کا دیکھ رہا ہوں میری ماتاوں بہنوں کا میری بیٹیوں کا دیکھ رہا ہوں اور اس لیے یہ سارے حساب کتاب سے اوپر ہے سارے آپ کے پیرامیٹر سے اترکت ہے ہم اس پر جتنا دھیان دیں گے ہم جتنے جاندہ اوسر ہماری بیٹیوں کو دیں گے جتنے سویدھائیں ہماری بیٹیوں کے لیے کیندریس کریں گے آپ دیکھنا وہ ہمیں بہت کچھ لوٹا کر کے دیکھیں وہ دیس کو اس منچائے پر لے جائے گی اس امرت کال میں جو سپنے پورے کرنے میں جو محنت لگنے والی ہے اگر ہماری ناری شکتی کی محنت جڑ جائے گی بیاپک روپ سے جڑ جائے گی تو ہماری محنت کم ہوگی ہمارا سمائے سما بھی کم ہو جائے گی ہمارے سپنے اور تیجس بھی ہوں گے اور اعجیس بھی ہوں گے اور دہیدی پرمان ہوں گے اور اس لیے آئیے ساتھیوں ہم جب میواریوں کو لے کے آگے بڑھیں میں آج بھارت کے سمیدان کے نرماتاؤں کا بھی دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں فیٹرل سٹرکچر دیا اس کے سپیریڈ کو بناتے ہوئے اس کی بھاونہوں کا عادر کرتے ہوئے ہم کندے سے کندہ ملا کر کے اس امرت کال میں چلیں گے تو سپنے ساکار ہو کر کے رہیں گے کارکم بھینڈ ہو سکتے ہیں کارشیلی بھی نہیں ہو سکتی ہیں لیکن سنگین کلپ بھینڈ نہیں ہو سکتے راستر کے لیے سپنے بھینڈ نہیں ہو سکتے ہیں آئیے ہم ایک ایسے یوک کی اندر آگے بڑھے مجھے آج ہے جب میں گجرات کا مکھ منطری تھا کے اندرے میں ہمارے ویچار کی سرکار نہیں تھی لیکن میرے گجرات میں ہر جگہ پہ میں ایک ہی منطر لے کے چلتا تھا کہ بھارت کے وکاس کے لیے گجرات کا وکاس بھارت کا وکاس ہم کہیں پر بھی ہو ہم سب کے منمستسک میں رہنا چاہیے ہمارے دیش کے کئی راجے ہیں جنہوں نے دیش کو آگے بڑھانے میں بہت بھومک آدھا کی نے ترتبہ کیا ہے کئی چھتروں میں ادھاہروں کام نہیں کیے ہیں یہ ہمارے فیڈرلزم کو طاقت دیتے ہیں لیکن آج سمائے کی مانگ ہے کہ ہمیں کوپرٹی فیڈرلزم کے ساتھ ساتھ کوپرٹیو کمپرٹیٹیو فیڈرلزم کی ضرورت ہے ہمیں بھیکاس کس پردہ کی ضرورت ہے اور راجے کو لگنا چاہیے وہ راجے آگے نکل گیا میں اتنی محنت کروں گا میں آگے نکل جاؤں گا اس نے یہ دس اچھے کام کیے ہیں میں پندرہ اچھے کام کر کے دکھاؤں گا اس نے تین سال میں پرہ کیا ہے میں دو سال میں کر کے دنکھاؤں گا ہمارے راجوں کے بیچ میں ہماری سرویس سرکار کی سبھی کائیوں کے بیچ میں وہ سپردہ کام آتا بان چاہیے جو ہمیں بھیکاس کی نئی اچھائیوں پر لے جانے کے لیے پیعہ کرے میرے پیارے دیس واسیوں اس پچیس برش کا عمرت کال کے لیے جب ہم چرچہ کرتے ہیں تب میں جانتا ہوں چنوتیاں انیک ہے مریادائیں انیک ہیں مصیبتیں بھی ہیں بہت کچھ ہے ہم اس کو کم نہیں آتے ہیں راستے کھوٹتے ہیں لگاتار کوشش کر رہے ہیں لیکن دو وشیوں کو تو میں یہاں چرچہ کرنا چاہتا ہوں چرچہ انیک وشیوں پر ہو سکتی ہے لیکن میں ابھی سمی کی سیما کے قارن دو وشیوں پر چرچہ کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں ہمارے ان ساری چنوتیوں کو قارن بکرتیوں کے قارن بیماریوں کے قارن اس پتیس سال کا مرد کال اس پر شاید اگر ہم نے سمی رہتے نہیں چیتے سمی رہتے سمادان نہیں کیے تو وہ یہ بکرار روپ لے سکتے ہیں اور اس لیے میں سب کی چرچہ نہ کرتے ہوں تو اوپر جرور چرچہ کرنا چاہتا ہوں ایک ہے پرشتہ چار دوسرا ہے بھائی بھتی جاوہ پریبار بھائی بھارت جیسے لوگ تنتر میں ہیں جہاں لوگ گریبی سے جوج رہے ہیں جب یہ طرف سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہیں دوسری پر وہ طرف لوگ ہیں جن کو اپنا چوری کیا ہوا مال رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہیں یہ ستیتی اچھی نہیں ہے اور اس لیے ہمیں برسا چار کے خلاف پوری طاقت سے لڑا ہے پچھلے آٹھ برچوں میں ڈاریک بینیفٹ ٹرانسفر کے دوارا آدھار موبائل ان سارس آدھولک بیوستان کا اپیوک کرتے ہوئے دو لاکھ کروڑ روپیے جو گلت ہاتھوں میں جاتے تھے اس کو بچا کر کے دیش کی بھلائی کے لیے کام لکھانے میں ہم سپل ہوئے ہیں جو لوگ پچھلی سرکاروں میں بینکوں کو لوٹ لوٹ کر کے بھاگ دے ان کی سمپتیاں جھپت کر کر کے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کئیوں کو جیلوں میں جینے کے لیے مجبور کر کے رکھا ہوا ہے ہماری کوشش ہے جنہوں نے دیش کو لوٹا ہے ان کو لوٹانا پڑے وہ ستیتی ہم پادا کریں آئیو بہنوں اب برسا چار کے خلاف میں صاحب دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک نردہ کالکھن میں قدم رکھ رہے ہیں بڑے بڑے چمر بندی بھی بچ نہیں پائیں گے اس برسا چار کے خلاف ایک نردہ کالکھن میں ہندوستان قدم رکھ رہا ہے اور ملال کے لیے کی پرانچیر سے بڑی جمعباری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس لئے بھائیو بہنوں برسا چار دیمک کی طرح دیش کو کھوکھلا کر رہا ہے مجھے اس کے خلاف لڑائی لڑنی لڑائی کو تیز کرنا ہے نردہ ایک موڑ پہ لے کر کے ہی جانا ہے تب میرے ایک سو تیس کروڑ دیشواسی آپ مجھے آسیروات دیجئے آپ میرا ساتھ دیجئے میں آج آپ سے ساتھ مانگنے آیا آپ کا سنیوگ مانگنے آیا ہوں تاکہ میں اس لڑائی کو لڑپا ہوں اس لڑائی کو دے جت پائے اور سامان ناغری کی جندگی پرسا چار نے تباہ کر کے رکھی ہوئی ہے میں میرے ان سامان ناغری کی جندگی کو پھر سے شان مان شان کے لیے جینے کے لیے راستہ بنانا چاہتا اور اس لیے میرے پیارے دیشواسیوں یہ چندہ کا بھی شہ ہے کہ آج دیش میں رشتہ چار کے پرتی نفرت تو دکھتی ہے جت بھی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی رشتہ چاریوں کے پرتی اودارتا برتی جاتی ہے کسی بھی دیش میں یہ چھو بھا نہیں دے گا کار کئی لوگ تو اتنی بے شرمی تک چلے جاتے ہیں کہ کارٹ میں سجا ہو چکی ہو پرستہ چاری ست ہو چکا ہو جیل جانا تی ہو چکا ہو جیل گجار رہے ہو اس کے باوجود بھی ان کا مہمامندن کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کی شان سوکت میں لگے رہتے ہیں ان کی پرتیشہ بنانے میں لگے رہتے ہیں اگر جب تک سماج میں گندھنکی کے پرتی نفرت نہیں ہوتی ہیں سوچتہ کی چیتنا جگتی نہیں ہے جب تک برستہ چار اور پرستہ چاری کے پرتی نفرت کا بھاو پیدا نہیں ہوتا ہے ساماجی گروپ سے اس کو نیشہ دیکھنے کے لئے مجبور نہیں کرتے ہیں تب تک اگمان سکتہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس لیے پرستہ چار کے پرتی بھی اور پرستہ چاریوں کے پرتی بھی ہمیں بہت جاگ روک ہونے کی ضرورت ہے دوسری ایک چرچہ میں کر رہا چاہتا ہوں بھائی بھتی جا بات اور جب میں بھائی بھتی جا بات پریبان بات کی بات کرنا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے